ہی تمہاری تھی اتنی نئی تھی وہ اس میں خیانت کرتے ہیں اور ان کے پاس خیانت میں ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سیگریٹ بات بولے اور بولے وہ امانت ہے تو وہ بھی خیانت ہوگی اگر اس کو آپ کسی کو بتاؤ گا تو اس میں بھی خیانت ہوگی پیسے سے مال سے یہ بھی یہ تیسرے ٹائپ ہوگی یہ اللہ کے رسول کیا کرے ترمیدی کی صحیح حدیثیں آپ دیکھو جو سکس اس حال میں مرے کہ اس میں تین چیزیں نہ ہو خیانت تقبر تقبر سمجھتے ہو نا تقبر مطلب دھمند خیانت تقبر اور گرز یہ تین چیزیں نہ ہو تو وہ سکس جنت میں داخل ہوگر یہ سب کس کے بعد آتی یہ بتا دو آپ کو توحید کے بعد ہے یہ سب پہلے مستہ مجھ لیے نہیں نہیں ہو گیا آپ مسیطہ کر لیے تو نہیں توحید اصل ہے توحید کے بعد قابلِ قبول ہے ساری عبادت توحید کے بعد توحید اگر آپ کے در توحید نہیں آپ کتنا بھی اچھا کر لو کچھ بھی مانا نہیں جائے گا تو یہ تینوں چیزیں اگر ہیں تو آپ سمجھ لو کہ وہ انسان جنت میں جائے گا اور یہ تین چیزیں سے پیچھے ہیں اب یہ ایگزام پر آپ کے پاس تو ایک کروڑ روپا رکھا دیں ایک کروڑ رکھا اور وہ کہہ میں دس سال کے بعد میں لوں گا افتار کی نیت پسلے کی نہیں پسلے دس لاکھ نکال لیے پانچ لاکھ نکال لیے نکالیں گے کی نہیں نکالیں گے سک سک بتانا ہے کم بہت پریزگار جو دین کا پکا ہوگا جو سوچے گا کہ ہاں واقعی میں مطلب خیانت نہیں کرنی چاہے وہ ہی واپس کرے گا نہیں تو نہیں کرے گا کرز کرز کا ماملہ کیا ہے کھا لیے بیڑ گئے لیے مانگو کھلے لینا رہتا ہے تب بھی نہیں دیتے یہ ماملہ ہے کرز کا ہاں تک کی موت بھی آ جاتی کتنوں کو کرز بگاؤ یہ چیزیں اور تکبور کا تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے آج تو میں تو ایسا ایسا دیکھا ہوں کہ جسے کوئی ضعیب گریب مانگنے والا آیا ہے اس کو لاکھ مار دی ہیں اگر اسے اس کو باہر پکل کے بڑی کا بھائیا کھانا کھلا دے اس کو لاکھ تک مار دی ہیں یہ ہے تکبور ایسا تکبور ہے ارے کیا چلا جائے گا اب اس کو دس بی سبہ اگر پیار سے اپنے ساتھ جائے گے بھائی تک کھلا دوگے تو کیا چلا جائے گا بہت پیسے لگتے ہیں ابھی بولیں گل فرینڈ کے اوپر کروڑوں اڑا دے ہوگی اگر دس کروڑ کے مارک ہونا پکا پچاس لاکھ تو لائی دوگے اس کے پیچھے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیلی موبائل دلاوگے گل فرینڈ کو سکوٹی دلاوگے کاؤ بس چلے تو کار بھی دلا دو دس لاکھ کی لوگ والے بس ایک بار مل جائے بس ایک بار مل جائے بس ایک بار مل جائے با huh و اس نے پیچھے پیچھے لگے رہو اور اس کار لوگہ اس کو بس سلام بولی کے نکل لو گے ان جو جو دکھ را ہے وہ尽 بک بانہوں اس کیوiler ڈیلی موب اہمی جیوز کے لئے سب رہتاے ہیں اس مام آگ音ری و شادی کرتے نہیں کدنے رہتے annoying rael ڈیلی ولیلے لیکن اپنے بہن بھائی غریب ہیں میں ایک بھئی اسی میں رہا ایک بھائی کے πάض پھنکھے میں بھی نہیں شبعے بھائی کی باتہ بہتا رہا ہوں ایسے حالات دیکھا ہوں میں اس لئے بولا ہوں پھنکھے بھی نہیں نا تو اس کا فکر نہیں نا وہ مست اسی میں سو رہا کوئی دکت نہیں اور اسی گریبھ لوگ نہیں لگوا سکتے مدل کلاس بھی نہیں لگوا مدل کلاس سو چکے اور اوپر ہوتے بھائی لوگ لگوا تی جائے وہ یہ حالات ہیں تک اب غور ایسا میں چلوں جب میں نکلوں تو سارے آدمی کھڑے ہو جائیں میں بیٹھوں تو سارے آدمی بیٹھیں یہ ہے تکبور بڑی بڑی پارٹیز بھائی اور بہت بڑے بڑے شوق ہوتے ہیں بھائی میں کیا بتاؤں پیسے والوں پر تو یہ تکبور جو ہے اللہ تعالیٰ چھڑا آفرت میں بدلہ لے ہی لے گا وہ کوئی دکھنے تمہیں تکبور ہو یہ معاملہ ہے تکبور پرا آج میں ایک لوگ سے دو آپس میں لڑکے لڑائی ہوئی تو ایک کہتا ہے میں مار دوں آپ کو دوسرا کیا کہتا ہے ہم تم سے پدلام ہوتے ہیں کیا ہم بھی تم کو مار دیں مطلب ہم بھی تو کب نہیں ہیں ہم بھی یہ کر دیں گے سنا تو وہی بول رہا ہوا کہ دیکھ لو پدھل پدھل کیا ہے تکبور چل رہے تو مطلب ایٹ کا جواب ایٹ سے نہیں ایٹ کا جواب پتھر سے ساری ایٹ سے نہیں پتھر سے تم ہم کو ایک بولو کہ میں کو دس گالی دیں گے کوئی سا معاملہ ہے آج خیر جو بات تھی وہ کہتی ہے ہم نے بھائی کہ آپ تکبور کرو گھر کرو ہم سے کیا کرتا ہے ہمارا مقصد تا یہ حدیث پہنچا دینا یہ صحیح حدیث ہے جو بھی مرا اس حال میں کی تین چیزیں نو جنت میں جائے گا اور اس کا پوزٹ کر لو ہے جو جنت میں جائے گا سمپل سی بات ہے کہ تکبور بھمن والے انسان جنت میں نہیں جائے گا یہ بات اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں تو اسی بھی اپنی بات ختم کرتے ہیں ملتے اگلی نیچٹ ویڈیو میں چینل چینل کو سسکرائب کر لینا ہے اس طریقے کی اور موٹیویشن ویڈیو ملتی رہیں گے آپ کو اور اگر نیا ہو تو نوٹفیکیشن بل بھی آن کرنا ہے تاکہ میری جو لیٹس ویڈیو رہے گی وہ آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے